تواف چار قسم کا ہے تواف قدوم تواف زیارت تواف ودا اور تواف عمرہ پھر تواف نظر بھی ہوتا ہے تواف تحیہ بھی ہوتا ہے تواف نفلی بھی ہوتا ہے بڑے جو ہیں تواف عمرہ اور تواف زیارت یہ دو بڑے یہ میں بیان کر چکا ہوں گے عمرہ میں تواف فرض ہے اور تواف زیارت ویسے فرض ہے یہ حج کے ارکان میں سیکھ ہے اگر کوئی آدمی تواف زیارت نہیں کرتا واپس آ جاتا ہے مجموری کی بنا پر مجموری کیا ہے کہ ٹکٹ اوکے ہے چولدری کو واپسی ہے تواف نہیں کر بایا بیوی تواف نہیں کر سکی تو یہ جو تواف زیارت نہ کر سکے وہ آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا یہ پبندی ہے اور یہ تواف زیارت وہ تواف ہے جب تک ادا نہ کرے گا حقوق زوجیت ادا کرنے کی پبندی ہے نہیں کر سکتا اس لیے یہ کوشش ہوتی ہے سب آجیوں کی کہ دس طریقوں ہی تواف زیارت کر لیں وہ یہ فریض میں سے ہے وقوف عرفات سب سے بڑا فرض ہے حج ہو گیا حجی صاحب آگئے لیکن انٹری جو ہے تو وہ زیارت کے بعد ہو گیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تواف کا انداز سکھا ہے احرام کے بعد آقامِ احرام شروع ہو جاتے ہیں اور جب آدمی مقاشری پہنچتا ہے تو خانہ کعبہ پہنچنے تک تلبیہ پڑا جاتا ہے لبی علم لبی لبی لا شریک لک لبی ان الحمدہ ونعمت لکو الملک لا شریک لک یہ توافی خانہ کعبہ کے شروع ہونے تک پڑا جاتا ہے اور جب توافی خانہ کعبہ شروع کرنا ہے تو یہ دائیں کندہ ننگا کر لینا ہے چادر کو نیچے سے لبیٹ کے اوپر دلائیں یہ صرف مردوں کے لئے اور جب رکنِ اسود کی طرف آنا ہے یہ رکنِ اسود ہے یہ رکنِ یمانی ہے ادھر حتیم ہے حتیم ادھر آنے سے پہلے پہلے تلبیہ ختم ہو جائے گا چادر کو لبیٹ لیں گے اور چوم سکے تو چوم لیں نہیں تو دور سے ہی بسم اللہِ اللہ اکبر والصلاة والسلام علیہ رسولہ پڑھ کے چوبیں گے اور یہ پھر بائیں کندہ جو ہے یہ خانہ کعبی کی طرف ہوگا خانہ کعبی کو دیکھنا چاہز نہیں ہے تواف کے طرف منہ اب ایسے چکر لگائیں گے اور توافی خانہ کعبہ کی نیت کریں گے اور نیت کے بعد جب شروع کریں گے تو جدہ دروازہ ہوتا جلے گے یعنی اپنی لیفٹ سائٹ چلے گے اس کو انٹی کھولاک کہتے ہیں انٹی کھولاک گڑی ایسے چلتی ہے ہم نے ایسے چلنا ہے ہم نے ایسے چلنا ہے گڑی ایسے چلتی ہے ہم نے ایسے چلنا ہے اور وہ جو حتیم ہے حتیم اس کو بھی کراس کرنا اوپر سے حتیق مندر سے نہیں جانا اوپر سے کراس کرنا ہے اور جب حجر اسفر پر آئیں گے تو ایک شوت ہوگا یہ سات اشوات ہیں سات چکر ہیں ایک پھر دو پھر تین پھر چار سات پورے کریں گے ہر دفعہ استلام کریں گے تین چکروں میں غبل کریں گے استباہ خیر تک رہے گا استباہ یہ ہے وہی کندہ نگاہ کرنا اور عمل کریں گے تین چکروں میں اب عمل کی وجہ کیا ہے جب مسلمان مکہ مکرمہ دشیف لائے حج کے لئے سفر لمبا تھا چار ساڑھے چار سو کلیو میٹر پوٹ خچر گوڑے گدے پیدر تکان تو تکان سے نید کی کبھی سے آدمی کا رنگ کچھ گورا سا ہو جاتا ہے پنجابی پیلا کہتے ہیں مومد بھی گورا کہتے ہیں گورا سا رنگ ہو جاتا ہے انہیں دیکھا ہی کہ رنگ پیلے پڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں مسلمان کمزور ہے ہم غلبہ پوچھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی ہے آبے مسلمان ہو تم ایسے پلوانوں کے دل چلو پتہ لگ جائے کم کمزور نہیں ہے تو ان کو پلوان کر کے انداز میں چلایا تو مشرقی نے پھر بات کی یہ تو پہلے سے بھی جوان ہے ان کی روپ ڈالے کے لیے سے کیے تو تین چکروں میں ایسے کرتے ہیں چار سادہ کرتے ہیں لیکن جب بہت رش ہوتا ہے تو تین چکروں میں دھوڑ بھی نہیں سکتے بہت رش میں تو مجبوری میں معافی ہے ویسے اب بھی اب مشرقین تو ہے نہیں ہم ان مومنوں کی نکل کے لیے ایسے کرتے ہیں مومنوں کی نکل کرتے ہیں وہ دھوڑے تھے اب مشرق وہاں نہیں ہے اب ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے تو پیارے دوستہ بزرگو یہ سارے کا سارا حد جو ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی ادائیگی ہے تو یہ جو توافق خانہ کعبہ کرتے ہیں سات چکر لگاتے ہیں ان کو اشوات کہتے ہیں اشوات ایک شوت سات اشوات جب سات چکر لگ جاتے ہیں ایک تواف شمال ہوتا ہے حج میں تواف زہرت فرض ہے عمرہ میں تواف فرض ہے اس کے بغیر عمرہ نہیں اتتا یہ سارا کام کرنے کے بعد اس میں تینوں ساتوں چکر جو لگنے ہیں ہر مرتبہ استلام کرنا ہے استلام حجر استلام حجر اسور کہ ایسے کر کے بسم اللہ اللہ وقت کر کے ایسے کرنا ہے چونے ہر مرتبہ کرنا ہے ایک آٹھ نو دفعہ کرنا ہوتا ہے دو نفل واجبا تواف ادار کرنے کے بعد بھی کرنا ہوتا ہے اور تواف کے دوران باتیں نہیں کی جاتی تواف کے دوران خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا جاتا تواف کے دوران کھانا پیہ نہیں کھا جاتا اگر آدمی کوئی کمزور آدمی ہے تو وہ اپنی حالت کے پیشتے پانی وغیرہ پی سکتا ہے دورانے تواف نماز پڑھ سکتا ہے دورانے تواف جنازے وغیرہ پڑھ سکتا ہے لیکن اگر اس نے تین تواف کیے تین سکر لگائے اور اس کو حاجت آگئی بولو براز آگیا واشن جانے کی اس کو حاجت ہوئی تو پھر جب آئے گا نئے سرے سے کرے گا چار سکر لگا لی ہے تو چار سے آگے پانچ وار شروع کرے گا اگر تین ہیں تو پھر نئے سرے شروع کرے گا کہ سارے تواف کرنے ساتھ چکر لگانے کے بعد پھر دو نفل واجب تواف پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر استلام کر کے پھر چلے جاتے ہیں صحیح کرنے کے لیے وہ صحیح جو ہے اس میں اس تواف میں ہے جو تواف فرض ہے جو تواف فرض واجب نہیں اس میں صحیح نہیں ہے مثلا معمول میں تواف کرتا اس میں صحیح نہیں ہے زیارت والے تواف میں صحیح ہے اوپری والے تواف میں صحیح ہے اب اس میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات چکر لگیں گے اور درمیان میں ایک جگہ آتی ہے وہاں دھوڑ کے لوگ جاتے ہیں وہ دھوڑی سے لگاتے ہیں کہ حضرت سید نئیم علیہ السلام کی زوجہ مطاربی بی بی حاجر رضی اللہ عنہ پانی کی تاراش پہ وہاں سے دھوڑ کر گزری تھی تو ان کی نکل کرتے ہیں سارے یہ نکل ہے ایک بی بی کی جو عظیم مرتب والی ایک نبی کی ماں ہے اور ایک جہز ایک نبی کی بی بی ہے ابن عمر السلام کی بی بی ہے اس میں لحسن کی والدہ موتا ہونا ہے یہ دوڑ ان کی نکل ہے موسیقی